السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام اس ویڈیو میں دو بہت اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے پہلی خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کو جیل بھیج دیا گیا ہے دوسری خبر ہے ایک ملک کی ایسی دو ریاستوں پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ گیا ہے جہاں پر مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کی جا رہی تھی بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا آپ اس تعلق سے جانیں گے اور سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے دوستوں گزاریشیں آپ سے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے جنرل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے دوستوں پہلی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے مشہور پترکار سچین گبتہ نے اس تعلق سے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ پتلہ جلانے کا بیان دینے والے انیل یادو عرف چھوٹے نرسنگانند گری کو غازی آباد پولیس نے مدشتہ کل صبح جیل بھیج دیا ہے اسی معاملے میں یتین نرسنگانند گری پر بھی ایف آئی آر درجہ ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانکاری مشہور پترکار سچین گبتہ نے دی ہے انیل یادو یتین نرسنگانند ملعون گستاک کا چیلا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا یتین نرسنگانند کہتا ہے ایک دن اس بدبخت نے ویڈیو جاری کر کے جانکاری دی تھی کہ ہم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتلہ جلانے والے ہیں لیکن ابھی تک افسوس اس بات کا ہے کہ اس سے بڑا جو ملعون جو شیطان ہے جس نے اس سے بڑی گستاکی کی ہے ابھی تک اس کی نہیں کوئی گریفتاری ہوئی ہے اور نہیں اس کا کوئی ابھی تک عطا پتا ہے یتین نرسنگانند کو گریفتار کیا جائے یہ پوری دنیا کے خاص طور سے بھارت کے امن پسند لوگوں کی مانگ ہے مسلمانوں کی مانگ ہے محترم ناظرین کرام دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے ایک سال کی تکمیل پر دنیا بھر میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے آٹھ اکتوبر کو فلسطین کے غزہ اور دگر علاقوں پر اسرائیلی بمباری اور درندگی کا ایک سال مکمل ہوا دوستو ہزاروں فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا اور آبادیوں کو تباہ و برباد ہوتا ہوا بے بسی کی عالم میں دیکھتے رہے فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں خصوصی دعاوں کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے امریکہ کو ان دنوں بدترین توفان کی شکل میں عذاب الہی کا سامنا ہے دوستو سوشل میڈیا پر ان دنوں کئی ایسی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں جس میں حالات پر نظر رکھنے والوں نے امریکہ کی دو ریاستوں میں بھیانک توفان کا فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں سے تقابل کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلوموں کی آہ خالی نہیں گئی اور ہم لوگوں کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ عذاب الہی میں گریفتار ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عذاب الہی امریکہ کے ان دو ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں جو اسرائیل کے مدد کی اہم مراقب سمجھے جاتے ہیں توفان حیلن نے نورت کیرولینہ اور فلوریڈا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے جس کے سبب لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور فلسطینیوں کی حالت زار پر ہسنے والے یہاں کے باشندے خود اپنی تباہی کا مشاہدہ کرنے پر مجبور ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے ایک سال کی تکمیل کا یہودیوں نے جشن منایا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا حقیقی ظالم تو وہی ہوتا ہے جو مظلوم کو نشانہ بنانے کے لیے کسی کو آلائکار بنائے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جو بھی کاروائی کی ہے وہ امریکہ کے مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی ان دو ریاستوں کو عذاب میں گھیر دیا ہے جہاں سے اسرائیل کو معاشی سیاسی اور فوجی مدد حاصل ہو رہی تھی نورت کیرولینہ امریکہ کی وہ ریاست ہے جو ملٹری سینٹر کے طور پر شہرت رکھتی ہے یہاں فوجی ساز و سامان کی تیاری کا اہم مرکز ہے اور اطلاعات کے مطابق نورت کیرولینہ سے فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں سے لیس تیارے اسرائیل کا رکھ کرتے ہیں نورت کیرولینہ بنیادی طور پر مخالف فلسطین ہے اور جب کبھی اسرائیل کو فوجی امداد کے لیے تیارے پرواز کرتے ہیں وہاں کی عوام جشن منا کر خیر مقدم کرتی ہے گدشتہ دس دنوں سے نورت کیرولینہ ہیلن طوفان کے زد میں ہے جو اب تک کا سب سے بدترین اور خوفناک طوفان مانا جاتا ہے دوستو ورلڈ بیک نے فلسطینی علاقوں میں تباہی کا جائزہ لینے کے بعد تعمیر نو کے لیے 35 بلینڈ ڈالر کا تخمینہ کیا ہے اور قدرت الہی کا کرشمہ دیکھئے کہ نورت کیرولینہ میں طوفان سے تباہی کے بعد حکومت نے تعمیر نو کا جو تخمینہ تیار کیا ہے وہ بھی 35 بلینڈ ڈالر ہے نورت کیرولینہ میں دوبارہ عام حالات کی بحالی کے لیے کئی برس لگ جائیں گے دوسری طرف فلوریڈا امریکہ میں یہودیوں کا فائننشیل اور پولیٹیکل مرکز تصور کیا جاتا ہے جہاں امریکہ کے دولتمند یہودی بستے ہیں یہودیوں کا اس قدر دب دبا ہے کہ وہ امریکی کانگریس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسرائیل کے مدد کے لیے حکومت کو آمادہ کیا جاتا ہے فلوریڈا کے یہودیوں کے سیاسی دباؤ کے بعد نورت کیرولینہ سے فضائی سازو سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ تیارے پرواز کرتے ہیں عذابِ الہی کا دوسرا نشانہ فلوریڈا بن چکا ہے جہاں 180 میل فی گھنٹے کے ناقابل یقین رفتار کے ساتھ تیز ہواوں نے ہر چیز تحس نہس کر دی ہے بتایا جاتا ہے کہ فلوریڈا کی آبادی تقریباً دو کروڑ ہے جن میں سے صرف بیس لاکھ افراد ریاست میں باقی ہے باقی تمام نے تخلیہ کرتے ہوئے وہاں سے انخلا کرتے ہوئے دگر علاقوں کا رخ کر لیا ہے دوستو طوفان کے اس قدر ہولناک اور خطرناک رخ کو شاید ہی دنیا نے کبھی دیکھا ہوگا بتایا جاتا ہے کہ فلوریڈا کے بعض آبادکاری اور تعمیر نو پر دو سو بلین ڈالر کے خرچ کا تخمینہ ہے نورت کے رولینہ کے ایک کروڑ آبادی میں تقریباً پچاس فیصد بے گھر ہو چکے ہیں اور دونوں ریاستوں میں لاکھوں افراد کے بے سہارہ ہونے سے فلسطینیوں پر مظالم کی یاد تازہ ہوتی ہے امریکی حکام اور وہاں کے باثر یہودی بھلے ہی طوفان کو آفات سماوی تصور کرتے ہوئے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ عذاب الہی کے دوسری شکل ہے وائرل ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو اس یوٹیوب چینل پر نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس طرح کے ویڈیوز دکھانا یوٹیوب پولیسی کے خلاف ہے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں نورت کے رولینہ توفان یا امریکہ توفان لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے گی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ